السلام علیکم دوستو and welcome back to my channel امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ پاکستان سے نکلنا چاہتے ہو لیکن آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں کوئی بجٹ نہیں یعنی آپ کی جیب آپ کو اجازت نہیں دیتی لیکن ہم آپ کے لئے ایسا کنٹری لائے ہیں ایسا رستہ لائے ہیں کہ جہاں پہ آپ جا سکتے ہو ایزیلی سیٹل ہو سکتے ہو خاص اور پر پاکستان سے آپ اگر نکلنا چاہتے ہو تو ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں کہ وہ رستہ کونسا ہے وہ کنٹری کونسا ہے اور آپ نے کیسے وہاں پر سیٹل ہونا ہے آپ کا خرچہ بھی کم آئے ہمارے ساتھ رہیے اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی رہتی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ ہر بندہ یورپ کی طرف باگنا چاہتا ہے جی ہاں بلکل یورپ کیونکہ وہاں پہ ایک سٹینڈرڈ لائف ہے اور اپنا لائف سٹائل وہاں پہ جا کے چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نہیں جا سکتے آپ افورڈ نہیں کر سکتے یورپ کی طرف جانا آپ ایجنٹس کو پیسے نہیں دے سکتے ٹھیک ہے یا آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں اس طرح کہ آپ خود اپلائی کر سکو لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم آپ کے لئے کام کریں گے جہاں دوستو ہم آپ کو ایسی کنٹریز بتائیں گے جہاں پہ جانا آپ کے لئے بہت آسان ہو آپ بغیر کسی ڈاکومنٹس کے وہاں پہ جا سکتے ہو یعنی صرف آپ کا پاسپورٹ اور آپ کی پاسپورٹ سائز فوٹو چاہیے ہوگی اور اس کے بعد آپ ای ویزا خود سے اپلائی کر سکتے ہو ای ویزا کے ذریعے آپ اس کنٹری میں جا سکتے ہو اور پھر آپ نے وہاں پہ سیٹل ہو کے تو وہاں سے آپ نے آگے یورپ کے لئے کوشش کرنا ہے اپلائی کرنا ہے اور آپ نے آگے نکلنا ہے جو کہ آپ کے لئے بہت آسان ہوگا اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی کنٹری ہے اور آپ نے کیسے وہاں پہ سیٹل ہونا ہے اور پھر وہاں سے آپ نے کیسے آگے نکلنا ہے تو دوستو وہ کنٹریز ہیں ایفریقہ کی کنٹریز جی ہاں دوستو جیسا آپ نے سنا ہوگا ایسٹ ایفریقہ میں تین کنٹریز آتے ہیں یوگانڈا کینیا اور روانڈا اور یہاں پہ آپ کو ای ویزا اپلائی کرنا ہوگا ای ویزا کے ذریعے جانا ہوگا آپ اگر کسی ایک کنٹری میں جانا چاہتے ہو تب بھی آپ کو ای ویزا کے ذریعے ایک کنٹری کا ویزا لے کے جانا ہوگا آن لائن آپ لے سکتے ہو بڑی آسانی سے لے سکتے ہو اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ان تینوں کنٹری میں آپ جاؤ چیک کرو ٹھیک ہے جگہ دیکھو مارکیٹ دیکھو اور کام دیکھو وہاں پہ تو آپ تینوں کنٹری کا اکھٹے ویزا لے سکتے ہو جس کو کہتے ہیں ایسٹ ایفریکہ ویزا آپ کو یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی کہ کیسے ایسٹ ایفریکہ ویزا کا جو ای ویزا ہے کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہو اب آپ نے وہاں پہ کام کیا کرنا ہے سیٹل کیسے ہونا ہے دوستو جیسے یوروپ ملیشیا یا ان کنٹریز جو ڈوائلپنگ کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ کو کام مل جاتا ہے جوپس مل جاتی ہیں یہ ایفریکہ کی کنٹریز اس طرح نہیں ہیں کہ یہاں پہ آپ کو آسانی سے کوئی جوپ ملے ہاں اگر آپ کی لکھ ہے تو آپ کو جوپ مل جائے گی لیکن جو سیٹل ہونے کا آسان طریقہ ہے اور آگے نکلنے کے لیے آپ کو یہاں پہ بزنس ریجسٹر کرنا ہوگا جو کہ بہت ہی آسان ہے باقی ملکوں کی نسبت آپ بہت سستے میں ان کنٹریز پہ آپ اپنا بزنس ریجسٹر کر سکتے ہو اور اس پر ایک کنٹری ہے روانڈا اس پر آل ریڈی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ کیسے اور کتنے میں آپ وہاں پہ بزنس ریجسٹر کر سکتے ہو اور وہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہو اس ویڈیو کا لنک میں اپنے اس ویڈیو کے اپنے دیکھ سکرین میں دے دوں گا آپ جاتے دیکھ سکتے ہو دوستو جس طرح روانڈا میں صرف اور صرف ایک سو پچاس یعنی دیر سو ڈالر میں آپ وہاں کا بزنس ریجسٹر کر سکتے ہو اور وہاں پہ بزنس ریجسٹر کرنے کے بعد مزید آپ آگے انویسمنٹ کر کے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہو یعنی اپنے بزنس کو رن کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے اگر آپ کر سکتے ہو تو آپ کرو چھوٹی سی کوئی دکان لے کر جس طرح بہت ساری چھوٹے بزنس ہیں ٹھیک لانڈری ہے آپ کی باربر شاپ ہے آپ کی موبائل ایسیسریز کی شاپ اگر آپ رکھ سکتے ہو اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کر کے آپ نے صرف کیونکہ اگر آپ کا مقصد ہے ٹارگٹ ہے آگے یورپ کی طرف نکلنا تو آپ یہ چھوٹے موٹے کام کر کے سستے سے کام کر کے آپ وہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہو لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا بزنس ریجسٹر کریں اور اس کے بعد آپ وہاں پہ جوب تلاش کریں تو وہاں پہ کام کر کے آپ پیسے بنائیں ٹھیک ہے کچھ عرصہ کچھ مہینے وہاں پہ رہیں اس کے بعد آپ یورپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور دوستو یہاں پہ جو تیسرت طریقہ ہے بزنس کے ذریعے سیٹل ہونے کا آپ انویسمنٹ نہیں کر سکتے آپ کوئی دکان نہیں رکھ سکتے اس میں مزید پیسے ڈال کے بزنس رن نہیں کر سکتے لیکن ایک اور بزنس ہے آپ نے آلیڈی بزنس ریجسٹر کر لیا ہے تو آپ ڈسٹریبیوشن کا کام کر سکتے ہیں جتنے پیمنٹ آپ کے پاس ہے جتنے ایسے آپ کے پاس ہیں آپ ہالسیل مارکیٹ میں جائیں وہاں سے ہالسیل ریٹ پر پروڈیکٹ اٹھائیں وہ اس پروڈیکٹ کو اس مال کو اس سامان کو آپ ریٹیلرز کو جا کے سیل کریں ٹھیک ہے اور اپنے انکم جنریٹ کرتے رہے ہیں اور یہ کام یقین مانو دوستو ایفریقہ میں یہ کام بہت زیادہ ان ہے اور ہر انڈین پاکستانی اس طرح کے کام کر کے وہاں پہ سیٹر ہے کیونکہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے آپ جب چاہو جس دن چاہو اٹھو نکلو سامان پرچیز کرو اور مارکیٹ میں جا کے سامان کو سیل کرو ٹھیک ہے یا پھر اس میں ایک طریقہ اور بھی ہے بہت ہی زبردست طریقہ ہے آپ اپنی کنٹریز سے آپ انڈیا سے ہو پاکستان سے ہو بنگلہ دیش سے ہو جہاں سے بھی آپ ہو اپنی کنٹریز میں جائیں وہاں سے ہول سیل ایکسپورٹ کالٹی کے سامان خریدیں ٹھیک ہے اس کو وہاں سے ایکسپورٹ کریں اور ایفریقہ میں آکے آپ ایمپورٹ کر کے اس مال کو اپنے پاس رکھ لیں اور پھر اس کو جب چاہیں وہاں کی مارکیٹ میں ہول سیلرز کو یا ریٹیلرز کو جا کے آپ سیل کریں اور اس طرح زیادہ انکم جنریٹ ہوگی کیونکہ وہاں پہ کافی لوگ یہ کام کر رہے ہیں اپنے ملک سے بھی مال لے کے اس کو بھی سیل کرتے ہیں اور وہاں کی مارکیٹ اور سیل مارکیٹ سے بھی مال لے کے اور وہاں پہ سیل کرتے ہیں اس طرح ان کے بینک اکاؤنٹ مینٹین ہوتا رہتا ہے سٹیٹمنٹ بنتی رہتی ہے اور کافی سارے لوگ وہاں پہ اسی طریقے سے سیٹلڈ ہیں ان لوگوں نے اپنی فیملیز بھی رکھی ہوئی ہیں وہ یورپ کینیڈا سے اچھی انکم جنریٹ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ وہاں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہو تو یہ بھی ایک طریقہ ہے سیٹل ہونے کا لیکن اگر آپ آگے یورپ کے لیے یا کسی اچھی کینٹری کے لیے کینیڈا اور آسٹیلیا کے لیے نکلنا چاہتے ہو تو آپ کا بزنس وہاں پہ ریجسٹر ہوگا آپ ٹیکس پیئر ہوگے اور آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ بھی مینٹین رکھی ہوئی ہے تو آپ چھ مہینے آٹھ مہینے سال کے بعد بھی یورپ کینٹریز کے ویزا اپلائی کر سکتے ہو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ سکھا ہوگا تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی اپنے دوستوں رشتہ داروں تک شیئر کیجئے اور دوستو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اسی طرح ہم آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو سے لے کے آتے رہیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار